ہلو فرائنس اسلام علیکم میں تسنی نظانی پھر سے آپ کے سامنے ایک آڈیو لے کر آئی ہوں پچھلے کچھ دنوں میں میں نے کئی بار کئی سپیچز سنی ہے موڈی جی کی جس میں انہوں نے کئی بار کہا ہے ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال میں کیا کیا دیش نے کیا ہوا دیش میں تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں جو ہو سکے تو یہ آڈیو کو زیادہ سے زیادہ فورڈ کیجئے گا تاکہ یہ باتیں موڈی جی تک بھی پہنچے اور ان کے اندھ بھکتوں تک بھی پہنچے کہ آخر ساٹھ سال میں کیا ہوا میں کانگرس کو سمر کر نہیں کرتی لیکن اسے ایک اماندار ناغریک ہونے کے ناتے سنیے گا موڈی جی ساٹھ سال ساٹھ سال مت چلائے کرو دیش اور جنتا کو علومت سمجھو آپ اس دیش کے پیدان منتری ہو جو دیش تین سو سال تک گلام رہا تھا جس دیش کو انگریزوں نے لوٹ کھسوٹ کر اس دیش کی باگڑوڑ کو کانگریز کو سوپی تھی 1947 میں دیش میں سوئی تک نہیں بنتی تھی سارا دیش راجہ رجواروں کے جگڑوں میں بٹا ہوا تھا دیش میں ماتر پچاس گاؤں میں بجلی تھی پورے راجستان ماتر میں بیس راجاؤں کے پاس فون تھا کسی گاؤں میں نل نہیں تھے پورے دیش میں ماتر دس بان تھے سیماوں پہ ماتر کچھ سینک تھے چار ویمان تھے بیس ٹینک تھے دیش کی سیما ہے چاروں طرف سے کھولی تھی خزانہ خالی تھا ایسے بدحال میں ہمارا ہندوستان کانگریز کو ملا تھا ان ساٹھ سالوں میں کانگریز نے ہندوستان میں وشو کی سب سے بڑی طاقت یعنی سب سے بڑی سینہ تیار کی ہزاروں ویمان ہزاروں ٹینک لاکھوں فیکٹریہ لاکھوں گاؤں میں بجلی ہزاروں باندھوں کا کنسٹرکشن لاکھوں کلومیٹر سرکوں کا نرمان پڑمانوں بم ہر ہاتھ میں فون ہر گھر میں موٹر سائیکل والا مضبوط دیش ان ساٹھ سالوں میں تیار کر کے دیا ہے کانگریز نے بھارت نے پچھلے ساٹھ سالوں میں ترقی بھی بہت کیے بھوتکورو پردان منتریوں نے کئی اتحاس رج دیئے جس کی وجہ سے بھارت آج ایشیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت ہے بھارت دنیا کا سروشے سمیدھان بن چکا ہے بھارت ایشیای کھیلوں میں میزبانی کر چکا ہے بھارت نے بھاگڑا اور رہنج جیسے باندھی بن چکے ہیں دیش بھاما نیوکلیر ریسرچ سینٹر کا اوٹ گھاٹن کر چکا ہے دیش میں تاراپور پرمانو بجلی گھر شروع ہو چکا ہے دیش میں کئی درجن ایمز آئی آئی ٹی آئی ایم ایس اور سیکرو بھی شوید دھالے ہی کھل چکے نہرو نے نورت نے کمپنیاں استھاپیت کر دی گئی ہے کئی سالوں پہلے بھارتی سینٹر نے پاکستانی سینٹر کو لاہور کے اندر تک گس کر مارا تھا اور لاہور پر قبضہ کر لیا تھا پنڈیت نہرو پرتگال سے جیت کر گوہ کو بھارت میں ملا چکے تھے نہرو جی نے اسرو یعنی اندرہ جی پاکستان کے دو ٹکڑے کر چکی تھی پاکستان ایک لاکھ سینٹر کو اور کمانڈروں کے ساتھ بھارت کو سرینڈر کر چکا تھا تب بھارت میں بینکوں کی راشتری کرن ہو چکا تھا اندرہ جی نے سکیم کو دیش میں جوڑ لیا تھا دیش اناج کے بارے میں خطات میں مربر ہو چکا تھا بھارت ہوای جھا جاہ اور ہیلیکاپٹر تک بنانے لگا تھا راجیو گاندھی نے دیش کے گھر گھر میں ٹی وی پہنچا دیا تھا دیش میں سوپر کمپیٹر ٹیلی ویزن اور سوشنا کرانتی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی پورے بھارت میں ستھاپیت ہو چکی تھی جب موڈی پردھان منتری جی کی شپت لے رہے تھے تب تک بھارت سروادک ویدیش مدرہ کے کوش والے پرتھم دس راشتروں میں شامل ہو چکا تھا ان کے علاوہ چندریاں منگل مشان جی ایس ایل وی میٹرو مونو ریل انتر راشترے ہوائی اڈے نیوکلئیر پندوکی دہرو مسائل پرتوی اگنی ناک درجن و پرمانو سہی انتر چیتک ہیلیکاپٹر مگ تیجز دھرون ارجن ٹرینک دھنوش ٹوک مسائل یکت ویمان آئی این ایس کرانت ویمان واہک یہ سب ابلپتیاں دیش نے موڈی کے پردھان منتری بننے سے پہلے حاصل کر لی تھی ہر جاگروپ ناگرین کی پیدا اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ گروپا تک پہنچائیے تاکہ موڈی جی ان کے جملے غلط ثابت ہو سکے جبار بار ان کا پوچھنا کہ سانٹھ سالوں میں کیا ہوا تو انہیں پتہ چل سکے اور اندھ دختوں کی آپ سے پتیو کر سکے جائے ہند جائے بھارت موسیقی